ایک بار پھر نیکی ہدایت کے ساتھ رمضان کے خصوصی پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور جیسا کہ آپ کو بتا ہے رمضان مبارک کا بابرکت مہینہ ہے رحمتوں کا نزول ہے تو اس لئے آج ہم نے اپنے ساتھ ایک بہت ہی قابل احترام مہمان کو مدود کیا ہے اور ان کے علم سے مستفید ہوں گے انشاءاللہ تعالی اور ہمارے یہ چیریٹی کا سلسلہ بھی جاری رہے گا تو آج ہمارے یہاں اسٹوڈیو میں موجود ہیں محترمہ سہر رزوی صاحبہ اسلام علیکم علیکم السلام ورحمت اللہ سب سے پہلے تو ہم آپ کو رمضان مبارک کی مبارک بات دیتے ہیں اور اس کے بعد بہت شکریہ آدھا کرتے ہیں کہ آپ ہمارے پروگرام میں بنفس نفیس تشریف لے کر آئی ہیں گو کہ ظاہر بات ہے ایک خاتون کی ذمہ داریاں رمضان میں میرا خیال ہے کہ اور بڑھ جاتی ہیں جس طرح نیکیاں بڑھ جاتی ہیں انسان کی اس طرح خواتین کی ذمہ داریاں بھی بڑھ جاتی ہیں تو میں یہاں پہ آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ رمضان کے حوالے سے ہم بات چیت کر رہے ہیں تو رمضان مبارک کا جو یہ قاس مہینہ فضیلتوں کے حوالے سے میں چاہوں گی کہ اس کی فضیلتیں اور برکتوں کے حوالے سے تھوڑی سے آپ روشنی ڈال دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمام دیکھنے والوں کو بھی ہماری طرف سے سلام اور آج کا دن جمعت المبارک رمضان المبارک کا پہلا جمعہ بڑی سعادتوں کے ساتھ توفیقات الحمدللہ ہماری زندگی میں آیا بے شک اور ہم آپ کی بھی شکر گزار ہیں کہ آپ نے وقت دیا ہمیں پروردگار عالم اس رمضان المبارک کے مہینے میں آپ سب کی اور ہماری توفیقات میں اضافہ فرمائے رمضان المبارک کی فضیلتوں کے بارے میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ جس مہینے کو پروردگار عالم نے اپنا مہینہ کہا ہے کہا کہ رحمتوں کے دروازے کھلیں مغفرت کے دروازے کھلیں نجات کے دروازے کھلیں ہم چاہتے ہیں کہ ہم پر اللہ کی رحمت ہو ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی ہم پر مغفرت ہو اللہ ہمیں کیونکہ وہ غفور الرحیم ہیں اپنی غفور الرحیم ہونے کی وجہ سے پروردگار عالم ہم سے اف و درگزر سے کام دے ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نجات ہو ہم نمازیں پڑھتے ہیں کہ ہمیں نجات ملے روزے رکھتے ہیں کہ ہمیں نجات ملے جتنے عمال ہم کر رہے ہیں وہ اسی لیے ہیں کہ ہمیں نجات ملے اور خدا کی رحم اور اس کے کرم کے حق دار ٹھہریں مستحق ٹھہریں تو رمضان المبارک وہ مہینہ ہے کہ یوں آپ دو رکعت اگر نماز پڑھتے ہیں عام دنوں میں تو اس کا وہی ثواب آپ کو ملے گا لیکن آج کے دنوں میں ان رمضان کے دنوں میں جن میں سے ہم گزر رہے ہیں ایک دو رکعت نماز پڑھنے کا جو ثواب ہے وہ ہزار رکعت کے برابر سبحان اللہ قرآن مبین فرقان حمید جو پروردگار عالم کا آج کے دور میں یہاں تک کہ قیامت تک کے لیے ایک ایسی موجز نمہ کتاب ہے جس کے لیے خود پروردگار عالم نے فرمایا کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے اور اس کے اندر کسی قسم کی کوئی شبے کی گنجائش نہیں ایسا موجز نمہ کلام پروردگار عالم کا کہ آپ اس کو عام دنوں میں پڑھیں کتنا ثواب ہے اس کے ثواب کو ہم اور آپ کسی میجر اس پر نہیں لات سکتے پہمانے پر یہاں اس کو نہیں رکھ سکتے لیکن جب آپ اس رمضان المبارک کے مہینے میں قرآن کو پڑھتے ہیں تو اس کی ایک سطر کو پڑھنا ایسا ہے کہ جیسے ختم قرآن کا سبحان اللہ تو فضیلت رمضان یہ ہے کہ ایک انسان جو گیارہ مہینے یعنی سال کے اپنے اوپر گناہ گناہوں کی وجہ سے خطاکاریوں کی وجہ سے بدکاریوں کی وجہ سے جھوٹ بولنے کی وجہ سے غیبت کرنے کی وجہ سے جتنی یہ تہہ بڑھتا ہے ہر طریقے کی جو ہم گناہ جب کرتے ہیں تو وہ ایک تہہ بن کر ہمارے دل کے اوپر چڑھتا جاتا ہے گناہ کا رنگ چڑھتا جاتا ہے اور یہ وہ مہینہ ہے جس کو اگر ہم سادہ اور آسان فہم لفظوں میں کہیں کہ ایک انسان کے اندر کے نفاق کو کلنز کر دیتا ہے بلکل یعنی کلینلینس آف ہارٹ کلینلینس آف سپریٹ بوسٹ کرنے کے لیے ہمارے سپریچول لیول کو بوسٹ کرنے کے لیے ہمیں وہ سپریچول اپلفٹ دینے کے لیے اللہ نے یہ رمضان کا مہینہ ہمیں وضیعت دیا میں ہمارے سے چاہوں گا ایک ہمارے سے سکالر ہیں کے شامل کروں جی ضرور جی اسلام علیکم مبارکم سلام جمزار مبارک صاحب کو آپ کو بھی بہت بہت مبارکو بہن کہاں سے بات کر رہی ہے برمگم سے بات کر دی ہوں مگر میں اپنا نام بتا رہا نہیں چاہ رہے تو میں پیسے ٹینیٹ کرنا چاہ رہی ہوں بہت اچھی گوز کے لیے جی بتائیے گا کتنے پیسے آپ دینا چاہ رہی ہیں باجی میں ففٹی فاؤنڈ ٹینیٹ کرنا چاہتے ہوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے گا اگر اور کچھ آپ کہنا چاہتی ہیں تو بتائیے پلیز بہت شکریہ مولا سلامت رکھے آپ کو صحت و تندرستی عطا فرمائے اور آپ کی تمام بیماریوں کو پریشانیوں کو آپ سے دور کرے سوری آپ کی طرف بابی ساتھیں گفتگو ہو رہی تھی رمضان کے حوالے سے تو بیسکلی یہ رمضان جو ہے انسان کی سپیرچول منٹل اور یعنی جتنی روحانی فکری قلبی ذہنی جو ہمارے امراض ہیں ان سے ہمیں نجات دیتا ہے ڈی ٹاکس کرتا ہے اس کی فضیلت اتنی یعنی اگر ہم اس کی فضیلتوں کے بارے میں بات کرنے لگیں تو بہت ٹائم چلا جاگا اتنا وقت ہے نہیں اور ہمیں یقین ہے ماشاءاللہ اتنے اچھے پروگرامز چل رہے ہیں اس پر بہت بات ہو رہی ہے فضیلت رمضان پر اہمیت رمضان پر تو ایک چیز ہم یہاں ضرور کہنا چاہتے ہیں کہ وہ انسان جو گیارہ مہینے میں ہوتا ہے اس کے برعکس یہ ایک مہینہ ایک بالکل نئے انسان کو کھڑا کر سکتا ہے سبحان اللہ جو ہم گیارہ مہینے میں تھے اگر ہم واقعاً اہمیت و فضیلت رمضان کو درد کرتے ہوئے اس کی معرفت و عرفان کو حاصل کرتے ہوئے اس مہینے کے اندر اپنی جو ہماری روٹین جیسے مثل بن جاتی ہے سہروں افتار کے ٹائم میں ہم اس میں کھا نہیں رہے ہیں پی نہیں رہے ہیں اور یہاں تک کہ اکثر الحمدللہ ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم باقی بھی جائنی زبان کے گناہوں سے آنکھوں کے گناہوں سے ہاتھوں کے گناہوں سے ہر قسم کے جو گناہ ہیں ان سے اشتناب کر رہے ہوتے ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ ایسا ہی ہے تو جب ہم یہ ایک مہینے کی ٹریننگ کر رہے ہوتے ہیں تو اس کو اگر ہم اس کے بعد بھی کیری آن رکھیں تو یقین کر لیجئے کہ یقینا ہم رحمت پروردگار کے بھی مستحق ہوں گے مغفرت پروردگار کے بھی مستحق ہوں گے اور نجات بھی انشاءاللہ ہمیں نصیب ہو میں یہاں سے آپ سے ایک بات کرنا چاہوں گا کہ جیسے مولا کا ایک فرمان ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ہم بیٹھے ہیں نیکی ہدایت کے ساتھ تو مولا کا ایک فرمان ہے کہ جب تمہارے پاس رزق تمہاری ضروریات سے زیادہ ہو تو سمجھ جانا کہ یہ کسی کا حق ہے جو تمہارے پاس اس کی امانت ہے تو یہ مولا علی کا فرمان ہے تو میں آپ سے یہ درخواست کرنا چاہوں گا کہ کیونکہ آپ ما شاءاللہ ناظرین دیکھتے ہیں پسند کرتے ہیں تو آپ ہمارے اس نیکی ہدایت کے ساتھ کے حوالے سے کچھ اگر کہنا چاہیں تو پلیز نیکی یہ مہینہ ہی نیکیوں کا مہینہ ہے ہم یہی بات کر رہے تھے کہ یہی نیکیاں اگر ہم continue رکھیں اس مہینے کے بعد بھی ہر لحاظ سے تو ہم بہت اچھے ایک مرتبے پر یعنی عروج آدمیت کمال آدمیت تک پہنچ سکتے ہیں نیکی کا تعلق انسان کے اندر کی کیفیت سے ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ کام کر رہے ہیں تو ان کو شو آف کے لیے کر رہے ہوتے ہیں لیکن نیکی اصلاً اس کا تعلق انسان کے ایمان سے ہے اس کے تقویٰ کے لیول سے ہے اس کی کمال ایمان اور اس کا جو مہراج ہے اپنے دین میں جتنی معرفت ہے اس کے مطابق ہے نیکی اس مہینے میں اگر آپ کر رہے ہیں مثلاً جیسے ہم یہاں پر یہ چارٹی اپیل ہے یہاں بیٹھے ہیں تو انسان کو چاہیے کہ پروردگار عالم نے جو نعمتیں اس کو عطا کی ہیں انہیں اپنے کمیونٹی ضرورت مند لوگوں میں ضرورت مند جو رشتہ دار ہیں یا غربہ ہیں یا مساکین ہیں اور جیسے مثلاً یہ ایک چینل یہ ایسا چینل ہے جس کو ہم اس انتظار میں چلا رہے ہیں کہ امام زمانہ ایک دن آئیں گے انشاءاللہ العزیز تو ہم امام کو یہ دکھائیں گے کہ مولا جان اے امام المنتظر آپ کی غیر موجودتی میں ہم تعالیمات و تبلیغات اہل بیعت کے لیے اس چینل سے کام کر رہے تھے تو یہ ایک گریٹر رسپونسیبیلیٹی بن جاتی ہے تمام کمیونٹی امت مسلمہ کی اور بالخصوص وہ لوگ جو ایمان کو حد تل امکان یعنی اس جگہ تک پاتے ہیں کہ مومن کہلانے کے لائق بنے یہاں بات سے بات ایک اور نکل گئی ہے کہ میں ایک بات جب بیٹھا وہ چینل دیکھ رہا ہوتا ہوں تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی عالم دین کو اپنے ساتھ بٹھا لیں اور آپ مسائل پوچھنے لگیں تو آپ پاس کال بہت آتی ہیں کہ بھئی وضو کیسے ہوگا غسل مسلمیت کیسے ہوگا یہ جو بھی دیگر مسائل ہیں اچھا اور میں نے ایک بات بڑی شدت کے ساتھ جو ایک ہفتے میں نوٹ کی ہے کہ جب سے یہ ہمارا چیریٹی کا پروگرام شروع ہوا ہے ہمارے یورپ کے ناظرین جو ہے نا فرانس، اٹلی، جرمنی، بیلجیم، نوروے، یو ایس، کینیڈا یہ مجھے لگتا ہم سے روٹ گئے ہیں مجھے لگتا ہے روٹے نہیں ہیں انشاءاللہ لیکن ٹائمنگز کا تھوڑا سا ابھی تک دیکھیں رات کو ہمارا گیارہ سے ایک تک جو عمران بھائی اور اسراد شاہ صاحب پروگرام کر رہے ہیں وہ ہم نے اسپیشلی اس لیے رکھا تھا کہ ہمارے یورپ کے ناظرین جو ہے یوکے اور یو ایس کے وہ ہمیں ہٹ کریں گے اچھا اس ٹائم میں پاکستان کے ناظرین ہیں یوکے کے ناظرین ہیں لیکن میں ایک ہفتے سے اپنے تمام پروگرامز کو بہت دیپلی observe کر رہا ہوں میں نے یہ بات نوٹ کی ہے کہ ہمارے یورپ کے ناظرین ہیں ابھی آپ دیکھیں میرے پاس ایک لسٹ ہے تقریباً بارہ کے قریب لوگ ہیں اور سب برمنگاں لنڈن اور یوکے سے ہی ہیں آپ نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ وہ توفیق اللہ میاں کسی کسی کو دیتا ہے گو کہ سب آزان سنتے ہیں سب لبیک کی حل من ناصرہ ینسرنہ کی آواز سب نے سنی تھی لیکن کتلے لوگوں نے اس آواز میں لبیک کہا ہم سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ اللہ تعالی ان سب کو بھی توفیق دے ہو سکتا ہے کہ وقت کے ڈفرنس کی وجہ سے وہ تھوڑا سا مسئلہ ہو لیکن ہمیں یقین ہے کہ جو مومن ہیں جو حقیقتاً مومن ہیں وہ انفاق فی سبیل اللہ میں کسی قسم کی کنجوسی سے کام نہیں لیتے پروردگار عالم کا قرآن مجید میں فرمانا بھی یہی ہے تمہاری نیکی اس وقت تک نیکی نہیں کہلا سکتی جب تک تم اپنی پیاری اور محبوب ترین چیز اللہ کے راستے میں فرمانا کرتے ہیں یہاں میں انفاق کا مطلب یہ ہے جو آپ کو پسند ہے یہ نہیں ہے کہ یہ چیز ہمیں بہت پسند ہے ہمارا بینک بیلنس خود بھراوہ ہو تو ہمیں پسند ہے لیکن کسی اور کو ضرورت ہو تو ہم آزار کوششنز پوچھ پہیں لیکن نیکی کا جو اصل دیفینیشن جو پروردگار نے دی وہ یہ کہ جو آپ اپنے لیے پسند کر رہے ہیں جو آپ اپنی لیے محبوب رکھتے ہیں جو چیز اور یقینا ہمیں سب جانتے ہیں کہ پیسہ رسول مبین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جناب حدیث رسول ہے کہ رسول خدا نے فرمایا کہ ہر نبی کی امت کا کوئی نہ کوئی فتنہ رہا ہے تو لوگوں نے سوال کہ یا رسول اللہ کیا آپ کی امت کبھی کوئی فتنہ ہوگا کہاں ہاں مال و ذر میری امت کا فتنہ ہے تو مال آج دیکھئے جتنا آپ کو پسند ہے نا اپنے لیے اتنا آپ انفاق کرتے جائیے کیونکہ اس دنیا میں آپ کو سکسٹی سیونٹی ایٹی نائنٹی یعنی جو ہماری آدات و اتوار آج کل رہ گئے ہیں جس قسم کا ہم کھانا کھا رہے ہیں لائف سپین جو وہ چھوٹا ہو گیا ہے تو سکسٹی سیونٹی سے اوپر اللہ تعالی بہرحال ہم تولے عمر کی سب کے لیے دعا کرتے ہیں لیکن انفاق جب آپ کریں گے تو آپ کو یہ سوچنا چاہیے اگر آپ کو سب سے زیادہ محبت ہے نا مال سے تو اس مال دنیا کو آپ اپنے آخرت کے بینک اکاونٹ میں جمع کروا دیجی کیونکہ یہاں جتنی آپ محبت پیسے سے کریں گے نا اتنا زیادہ حساب دینا پڑے گا لیکن اگر آپ پیسے سے واقعی محبت کرتے ہیں تو اس کو آخرت کے جگہ پر جمع کر دیں اور جتنا انفاق فی سبیل اللہ آپ کر سکتے ہیں اس کو کیجئے اور بالخصوص ایک بات ہمیں یہاں پر کہنے کی اجازت دیجئے کہ اس چینل میں اگر آپ اپنی ایک پینی بھی لگا رہے ہیں اپنے ایک پاؤنڈ کو بھی خرچ کر رہے ہیں یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے اور صدقہ جاریہ وہ ہوتا ہے کہ جو قبر میں برزخ میں ہر جگہ پر بتدریج آپ کے ساتھ آپ کا معاون و مددگار ہو بہان اللہ بہت خوبصورت گفتگو کی ہے اور مولا علی کا یہ فرمان ہے کہ جب دنیا تمہارے پاس آ جائے تو تم اس کو خرچ کرو کیونکہ دنیا خرچ کرنے سے بڑھتی ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا مال جو ہے وہ گھٹ جائے گا کم ہو جائے گا اگر ہم کسی کو دے دیں گے نہیں یہاں پر یہ دیکھیں کہ کتنی خوبصورت عمل ہے کہ آپ دیں گے اور وہ آپ کے جو ہے وہ بجائے گھٹنے کے اضافہ ہو جائے گا تو یہاں پر میں ایک اور سوال کرنا چاہوں گی اسی کے زمن میں کہ خدا تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو تم پر رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلی امتوں پر لوگوں پر فرض کر دیے گئے تھے تاکہ تم روزے کی بدولت متقی اور پریزگار بن جاؤ اب یہاں پہ جو یہ دیفنیشن ہے کہ پریزگار اور متقی ہم سمجھتے ہیں کہ نمازیں لمبی لمبی پڑھ لی دعائیں لمبی لمبی پڑھ لی تو ہم پریزگار اور متقی اصل مفہوم کیا ہے پریزگاری کا اور متقی ہونے کا اگر ہم یہ مفہوم لے لیں کہ زیادہ لمبی نمازیں پڑھنے سے اور زیادہ زیادہ روزے پورے سال میں رکھنے سے کوئی متقی ہو جاتا ہے تو ایم ریلی سوری ٹو سے لیکن یہ قرآن نے حقیقت ہمارے سامنے کھول کے رکھی ہے کہ عزازیل یعنی جس کو اب ہم ابلیس کہتے ہیں اس نے کتنی نمازیں پڑھی تھیں کتنی لمبے لمبے سجدے کیے تھے کہ ایک ایک چپے پر سجدے کرتا تھا اور اسی لئے اپنے کو سمجھنے لگا تھا کہ آپ تو جو کہوں گا خدا کو کرنا چاہیے یعنی ہٹھے کے داری بن جاتی ہے تو متقی جو ہوتا ہے متقی ہونے کے لیے آپ کو خوف خدا کی ضرورت ہے کیونکہ پروردیگاری عالم فرمائے وَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجَلَ اللَّهُ مَخْرَجَ وَيَرْزَقَهُ مَنْحَيْسُ لَا يَحْتَصِبُ ہم نے اس آیت کو اس لئے پڑھا کہ دوبارہ نیکی کی بات اس میں ہم شامل کریں کہ جو متقی ہوتا ہے ظاہر ہے متقی کی دیفینیشن یہ جو اللہ سے ڈرتا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ احسن کام انجام دیتا ہے مولای کائنات کا ایک بہترین جملہ نحج البلاغہ میں بھی موجود ہے اور کسی نے سوال جب کیا تھا مولا سے کہ متقی کو کیا کرنا چاہیے ہمیں اچھا مؤمن بننے کے لئے کیا کرنا چاہیے تو مولا نے جواب دیا تھا کہ واجبات کا احترام واجبات کی بجاوری اور محرمات سے اجتناب یہ بلکل سمپل سی ریفینیشن ہے تو اللہ فرما رہا ہے قرآن میں کہ جو متقی ہوگا یعنی جو اللہ سے ڈرے گا خدا اس کے لئے نجات کی صورت ضرور نکال دے گا اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے اس کے وہم و گمان میں بھی نہ ہو تو جو متقی ہوگا بہت زیادہ چیارٹی کرنے والا ہوگا جھوٹ نہیں بولنے والا ہوگا اور رمضان بھی یہی پیغام لے کر ہمارے لئے آیا ہے کہ ہم اپنی زبانوں کو صرف بھوک اور پیاس سے خوشک نہ کریں بلکہ اس زبان کو اس بدزائقہ جھوٹ غیبت چغلی فتنہ فساد لڑائی جگڑا گالی بدتمیزی احانت ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو روک کر رکھیں اور پھر اسی چیز کی ٹریننگ آگے کریں جب اللہ ہم سے وعدہ کر رہا ہے اس آیت میں جیسے اللہ فرما رہا ہے کہ ہم تمہیں رزق ایسی جگہ سے دیں گے اگر تم اللہ کی رستے میں نکال رزق دو گے یعنی لوگوں میں بانٹ ہو گے تو ایسی جگہ سے رزق ملے گا جہاں سے تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا تو پھر ہم کون ہوتے ہیں کہ ہم اپنے لئے بڑے بڑے زخائر کو رکھیں ہم کون ہوتے ہیں کہ یہ کہیں اور ہم نے فلان کو دے دیا یا اس کی مدد کر دی یا اس کی مدد کر دی تو ہمیں کمی آ جائے گی نہیں پروردگار کہہ رہا ہے متقی بنو اللہ یحب المتقین بے شکت اللہ متقین کو پسند کرتا ہے متقی جو ہوتا ہے وہ فرشتوں سے بھی درجے میں بہتر اور افضل ہو جاتا ہے سبحان اللہ اگر واقعاً حضرت انسان اپنی حیثیت اور اوقات کو سمجھ جائے سمجھ جائے اگر ہم واقعاً اس بات کو سمجھ جائیں کہ اللہ نے ہمیں کس لئے خلق کیا ہے تو ہم فرشتوں سے بھی افضل درجے کو حاصل کر سکتے ہیں یہی تو وجہ تھی حسد کی کہ ابلیس جیسا عابد و ساجد جس نے اتنے اتنے لمبے سجدے کی اور تسبیح و تحلیل پروردگار میں اس نے ایک عمر صرف کی لیکن معرفت کو حاصل نہ کر سکا متقی وہ ہے جو معرفت پروردگار کو حاصل کرتے ہوئے اس کی مخلوق کی خدمت کریں سبحان اللہ جیسا بھی آپ نے کہا کہ مخلوق کی خدمت کریں ہم بھی یہاں مخلوق کی خدمت کیلئے بیٹھیں بے شک اور یہ سب سے بڑی رسپونسیبیلٹی ہے یہ دیکھئے یہاں ایک بات ہم کہتے چلیں ذہن میں آئی ہے تو اچھا ہے اس کو سب کے ساتھ شیئر کرنا کہ امام زمان جمعہ کا دن ان سے منصوب ہے ان کا دن ہے اور وہ ہم پر حق رکھتے ہیں ولایت کا حق ہے اس بات کا حق ہے کہ وہ آج کے دور کے ہمارے امام ہیں امام زمان ہیں تو امام نے اپنے ایک جو انہوں کے نواب تھے جو ان کے نائبین تھے غیبت سغرہ کے دوران تو ان میں سے ایک کو خط لکھا اور اس میں امام نے کہا کہ وہ لوگ جو ہمارے منتظر ہیں ان کو پیغام دیجئے کہ ان کی ایک اتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ اپنے حقدار مومنین کی مدد کریں ان کی معاونت کریں ان کی ضروریات ہیں ان کو پورا کریں تو کیا یہ آج کے دور کی ضرورت نہیں ہے کہ لوگوں کو تبلیغات آل محمد کا جو ہے وہ ایک درس ملے تبلیغات و تعلیمات آل محمد ان تک پہنچائی جائیں کتنے لوگ ہوں گے جو سوال کریں گے روزم اشر کہ آپ نے ہمیں بتایا نہیں ہم تک پیغام پہنچا نہیں میں اسی ہی کے حوالے سے دیکھیں ہم ایک مغربی معاشرے میں رہ رہے ہیں اور ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے کہ ہم نے ایک چیریٹی کے لیے واک کی تقریباً ایک بہت بڑا بریجہ سیورن بریجہ اس کو ہم نے کروس کیا تو ہزاروں لوگوں نے جانا اس کو بہت تھمز اپ کیے اور بہت اس کو وہ کیا اپریشیٹ کیا اس کے بعد انہوں نے ہمیں ایک فارم دیا کہ جی آپ یہ چیریٹی منی ریز کریں ہم نے جا کے اگر کسی سے کہا کہ ہم کینسل ریسرچ کے لیے یہ چیریٹی کر رہے ہیں آپ بلیو کیجئے گا اس نے یہ نہیں کہا کہ where is your ID who are you اس نے کہا کہ بھئی 5 پاؤنڈ 10 پاؤنڈ یعنی کہ اس معاشرے کے اندر جہاں مغرب میں یہاں پر چیریٹی کا کلچر بہت عام ہے اچھا اور ہم بہیں گے مسلم کرنا ہمیں چاہیے تھا لیکن یہ کر کوئی اور رہا ہے اسی وجہ سے دیکھیں بہت سارا ڈیفرنس ہے وہ لوگ کے جو اسلام سے تعلق نہیں رکھتے مگر چیریٹی میں اتنے آگے ہیں جس وجہ سے پروردگار عالم نے ان پر یہ کرم اور انعیات کی ہیں کہ یہ کتنے develop countries ہیں اور آپ یہ دیکھئے کہ ہم یہاں پر منورٹی ہیں نا ہم منورٹی کی ایک سے یہاں پر رہ رہے ہیں مگر ہمارے حقوق کا آپ دیکھئے کہ خیال رکھنا اس کو کہتے ہیں عدل پسندی امام عالی مقام الامیر المؤمنین امام المتقین امام عالی ابن عبی طالب کا کیا تھا دور حکومت عدل کا دور حکومت تھا جسٹس کا دور حکومت تھا اس حکومت میں ہم دیکھئے کہ رمضان آنے سے بھی پہلے رمضان کی آفرز لگا دیتے ہیں بلکل بڑے بڑے سپر سٹورز میں آفر لگ جاتی ہیں مسلمان ہیں ان کے لیے رمضان کا مہینہ بہت محترم ہے تو ہم ان کو یہ دیں پاکستان یا ہمارے ایجن کنٹریز میں آپ دیکھئے کہ دس گناہ پرائزز اوپر چلے جاتے ہیں اسی لیے ہم سمجھتے یہ ہیں جو ہماری عقل کے مطابق جو ہمارے ذہن میں چیز آتی ہے وہ یہ کہ ہم اصلاً رمضان کی اہمیت کو اور رمضان کو سمجھ نہیں پائے رمضان کو سمجھ جانا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے اگر ہم سمجھ جاتے رمضان کو تو یقیناً ظاہری اور باطنی افکاری اور قلبی ہر قسم کی جو کلنزن وہ ہمیں حاصل ہو جاتی تو بات یہی ہے کہ اگر ہم سمجھ جائیں کہ اللہ کی راہ میں دینا تو پھر ہم سوال نہ پوچھا کر امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا دقل باب کیا اور اس نے مولا سے سوال کیا کہ میری ضرورت ہے تو امام نے اس کو جو تھا عنایت کیا ایک شخص بیٹھا تھا اس نے کہا مولا یہ ضرورت من نہیں تھا آپ نے اس کو بھی دے دیا تو مولا نے کہا کہ تم سوال کرنے والے کے سوال کو پورا کرو چاہے وہ ضرورت مند ہو یا نہ ہو کیونکہ جب تم ایسا کروگے تو پروردگار عالم تمہیں اس سے بڑھ کر آتا تو ہم سمجھ دیں کہ واقعا آپ کی بات درست ہے لوگ بہت سارے کوئسٹنز کرتے ہیں ہم خود بھی ذاتی طور پر جب کام کر رہے ہوتے ہیں تو جب بھی ہم بات کریں مومنین سے اور کہیں کہ یہ کام ہو رہا ہے فلاہی کام ہے یعنی خیر مقدم کرنا چاہیے مومنین کو لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت ہی لوگ کوئسٹن پوچھتے ہیں کہ یہ یوں ہیں تو ایسا کیوں ہیں ایسا نہیں ہے تو ویسا کیوں ہیں لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ اپنے دل کو بڑا کر لیں آپ کا تعلق اور بالخصوص اس جماعت کا جو اپنے آپ کو یعنی مومن کہہ رہے ہیں ولایت امیر المومنین سے ہمارا تعلق ہے تو اگر آپ یہ دیکھئے حل عطا کی آیات آ کر ان کے گھر پہ دستک دے رہی ہیں جناب سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ کا رویہ یہ ہے کہ اگر خود بھوکی ہیں بچے بھوکے ہیں اور روزوں سے ہیں اس کے باوجود سوال کرنے والے کے سوال کو پورا کیا ہے ایک سیڈر آپ کو مخل کروں گا اگر آپ سے درخواست بھی کروں گا کیونکہ اب ہمارے آخری علامات ہیں ابھی ہمیں آپ کی گفتگو کے دوران میسیس حسین ہے وارٹ فورڈ سے انہوں نے 50 پونڈ ریٹ کیا ہے تو میں آپ سے ریکوست کروں گا کہ ان کے لئے بھی دعا دیجئے کیونکہ ہمارے پاس دعوانے وقت میں گنجائش نہیں ہے میں چاہوں گی ان تمام ہمارے ناظرین کے لئے جنہوں نے آج یا ہمیں ڈونیشن دے رہے ہیں مستقل تو میں چاہوں گی ان تمام ناظرین کے لئے اور تمام ہمارے اور اسپیشلی ہمارے ہدایے چینل کے لگر آپ آخر میں دعا فرما دیں میں ایک سیکنڈ بس رہی آپ ان کے لئے تو دعا کریں گے جنہوں نے دیا ہے جو نہیں دے رہے ان کے لئے کیا کریں گے ان کے لئے بھی ہمیں دعا کرنا چاہیے کہ پروردگار عالم آج یہ جو مہینہ چل رہا ہے یہ ایک دوسرے کے حق میں دعا کرنے کا بہترین مہینہ یوں تو نماز شب میں ہم تمام یعنی جو مومنین ہیں ان کے لئے دعا کرتے ہیں وہ تو ضروری ایک عمل ہے لیکن اس کے علاوہ اپنی کمیونٹی کے لئے دعا کرتے ہیں لیکن اس مہینے میں جو ایک دوسرے کے لئے دعا کرنا اس کا رنگ اس کی اجابت وہ کچھ اور ہے اس کا لیول کچھ اور ہے ٹھیک ہے تو ہم آج کے یعنی سعید ترین دن ہیں آج جمعہ کا دن ہے پہلا جمعہ رمضان المبارک اور امام زمانہ سے اس کا تعلق ہے ہم چاہتے ہیں کہ دعا کریں امام زمانہ کے توصل سے پروردگار عالم وہ تمام لوگ جنہوں نے اس کار خیر میں حصہ لیا جنہوں نے ہدایت چینل کی دامیں درہمیں سخنیں جس طرح سے بھی مدد کی اعانت کی پروردگار عالم ان کے رزق میں بہترین برکت اتا فرمایا ان کو صحت و تندرستی کے ساتھ رکھے سوائے غم حسین کے ان تمام کے گھر میں کوئی غم نہ ہو اور وہ لوگ جنہوں نے نہیں دیا کسی مجبوری کی وجہ سے یا کسی اپنی پریشانی کی وجہ سے یا اپنے کسی بھی عذر کی وجہ سے کوئی بھی ریزن ہو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہر انسان اتنا ضرور جانتا ہے کہ دینا اللہ کی راہ میں کتنی بڑی اہمیت کا حمل ہے تو ہم تو ان کی توفیقات کی اضافے کی دعا کرتے ہیں اور ان کے رزق میں بھی برکت کی اضافے کی دعا کرتے ہیں پروردگار عالم ہم تمام کو دیکھنے سننے والوں کو ہدایت ٹیم کو دن دگنی رات چگنی ترقیہ اطاف فرمائے اور ہم تمام کے رزق میں دنیاوی رزق اخروی رزق علمی رزق حکمت کا رزق حلم کا رزق جو آل محمد سے وابستہ ہیں وہ یقیناً ان تمام رزق رزق کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ضرور پائیں انشاءاللہ اور جو بیمار ہیں بالخصوص ان سب کے لئے ہم دعا کرتے ہیں پروردگار عالم ان تمام کی بیماریوں کو دور فرمائے امام الزین العابدین کے صدقے میں جو بے گھر ہیں ان کو گھر بہترین عطا فرمائے اور تمام کو ہر طرح کی دنیا بھی ایک سیکنٹ بہت شکریہ بہت شکریہ ہلو ہاں جی اسلام علیکم جی جی علیکم اسلام بھائی بس ماشاءاللہ میں خلال جو دعا کیے بہن نے اچھی دعا کی ہے کہ کئی لوگ مجبوری سے نہیں دے سکتے یا کئی اور وجہ زفیہ ہے یہ وجہ نہیں کہ وہ سوئے میں ہیں جنہیں کیونکہ ماشاءاللہ اپنے اپنی جگہ ہر جگہ وہ کوئی نو کوئی چیریٹی دے رہے ہیں کئی چیریٹیز ہوتی ہیں تو اس میں حد تک ایک ایسپیکٹ ایسا ہو جس میں کوئی شرمندگی والی بات نہ ہو انشاءاللہ ماشاءاللہ اچھی باتیں کی ہیں اور آپ سب سے بڑی بات ہے کہ یہ چیریٹی شہدہ کیلئے ہمارے پاکستان میں ہیں شہدہ تو ہر جگہ ہو رہے ہیں تو یہ بہت اچھی چیریٹی ہے اور بس میرا خیال اگر آپ یہی پیغام دیں کہ چیریٹی بھی اس کے بھی کوئی لیوز ہوتا ہے شہدہ کے لئے تو ماشاءاللہ ایک بہت عظمت چیز ہے بہت شکریہ اور آپ کو کوشش کرنے شئید دے بہت شکریہ مولا سلامت رکھے آپ یہ ہمارے پروگرام میں شامل ہوئے اور اتنی اچھی باتیں کی بہت شکریہ اور یہاں پہ میں محترمہ کا شکریہ ادا کرنا جاؤں گی مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور مولا آپ کو صحت و تندرستی عطا فرمائے بہت شکریہ انشاءاللہ پھر بھی ہم آپ کو زہمت دیں گے آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں یاد کی اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے بہت شکریہ تو ناظرین یہاں پہ وقت ہوا چاہتا ہے ایک مختصر سی بریک کا تو انشاءاللہ آپ سے بریک کے بعد ملتے ہیں اپنے لائف ککنگ سیگمنٹ میں تو کہیں نہیں جائیے گا دیکھتے رہیے گا نیکی ہدایت کے ساتھ موسیقی